میں ان کے سامنے در کھڑا ہو گیا اسلاحات پانکے تھوڑی دیر ہوئی چند ہم ہاتھ گزرے تو مادر سیازم الیہی رحمہ یہ بھی آئے اور یہ بھی قبر میں اتر آئے تو یہ پشت کے پیچھے کھڑے ہو گئے میں ان کے سامنے کھڑا ہو گئے قبر کے اندر وداتا صاحب در امام بیٹھے ہوئے یہ پیچھے کھڑے میں آگے کھڑا ازان ہوئی انکلی تو صبح آئی میں فضو کر کے نخل پڑھ کے تو میں در الحدیث میں گیا در الحدیث میں گیا مجھے دیکھ کے تو زیر اللبت پر اسم فرمائے کہیں اٹھو کلاس میں گئے انہیں کہیں میں نے کچھ کہنا کہ میں نہیں سنا یہ ایک خواب ہے اور میں نہیں سنتا جو بات دیکھیں گے چلو درس کا وقت ہو گیا انہیں کہا یہ درس میں میں کھڑا بھی نہیں ہوگی جب تک میں خواب نہیں سنوں گا فرماتے ہیں یہی تم کہنا چاہتے ہو کہ داتا صاحب کی قبر کھڑی تو میں آگے تھا اور تم بیچے یہی کہو گے اتنے باہ خواب تھے یہی تو میں نے بھی دیکھا ہے اس لیے اٹھو اس نے گھر مجھے خاص جو ان کا تخلیہ خانہ تھا وہ مسجد کے ساتھ تھا اثر کے بعد بیٹھتی تھے تو مقصوص آدمی جل کو چاہے وہ غرام بلاتا تھا اس کو آرے کوئی جاستی ہوتی تھا تو جس کو بلائیں اس کے سوا کوئی جاستی نہیں سکتا میں نے یہ بلائیا فرماتے ہیں اکھل ہمیں کالت لے کے آجا جو کمالات آپ کے پاس وظائف کے اندر تھے سارے فرماتے لکھتے چلے جاؤ یہ بھی اجازت ہے یہ بھی اجازت ہے یہ بھی اجازت ہے فرماتے لگے میں آجتا کب نے بیٹوں کو اجازت نہیں دی اور جتنے میرے خلافہ میں نے کسی پہ اجازت نہیں دی یہ ایک مقام پر اجازت ہوتی ہے تم اس کے حیلو لکھو اپنے بھی دیکھئے تھا ایسا میں جب آپ نے بھی دیکھئے تھا ایسا میں جب آپ نے مجھے دیکھے فرمایا کہ مادرس اعظم نے جو وظائف آپ کو دیا علاقہ کوئی ذکر نہیں ہوا جو وظائف دیئے اس میں یہ بھی چھوڑ دو یہ بھی چھوڑ دو آپ کی جمال کے اندر جلال آ جائے گا اور نقصان ہوگا آپ کی تحقیق جمالی ہے سرا سر جلال ہو جائے گا اور نقصان ہوگا چھوڑ دیں گے پھر آپ نے نہیں پڑھنے جی چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی